یہ اگلا سوال بھی خواتین کا ہے کہ بال بہت زیادہ گرتے ہیں تھوڑا دن پہلے بھی میں نے بال لمبے گنے موٹے کرنے کا عمل ایک بتایا تھا وہ تلاش چینم پہ پڑھا ہوا ہے وہ دیکھ لیں اگر آپ کو بہت آسان لگے تو وہ کر لیں میں تو چھوٹا سا عمل میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں تو اگر آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو تب بھی ٹھیک ہے بال گرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں بال گرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ان تمام وجوہات کو ان تمام وجوہات کو یعنی جو میڈیکل گراؤنڈز ہوتی ہیں میڈیکل ایشیوز ہوتے ہیں ان تمام وجوہات کو پھر تمام سپیرچول ایشیوز کو روحانی مسائل کو اکٹھا کریں تو ہوگا عصابی کمزور عصابی کمزور مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کو نیند نہیں آتی اس کے بھی بال گریں گے اس کے بھی بال گریں گے ایک آدمی ہے اس پہ جادو ہو گیا تب بھی بال گریں گے ایک آدمی ہے اس کی خوراک مناسب نہیں ہے جسمانی کمزوری ہوگی پھر عصابی کمزوری ہوگی تو بال گریں گے تو میں نے کیا بات کہی کہ بال گرنے کی کئی وجوہات ہیں وہ ہمارا موضوع یہاں نہیں ہوتا بال گرنے کی جو تمام وجوہات ہیں ان کو جمع کیا جائے یا ایک طرف کر دیا جائے تو اس کا لبے لباب یا نتیجہ کہنے کے لئے گا عصابی کمزوری تو بال گرتے ہیں عصابی کمزوری کی وجہ سے جادو جب ہوتا ہے تو جادو جو چند چڑھاتا ہے وہ کیا کرتا ہے اگر تو جادوگر نے کتلا بنایا یہ مثال کے طور پر یہ کتلا ہے اس نے سنیاں یہاں پہ لگائی ہیں کہاں لگائی ہیں سر کے اوپر تو سر بند گیا اگر اس نے پتلا بنایا اور سنیاں یہاں پہ لگائی ہیں نافج پہ تو آپ کا پیٹ بند گیا اب آپ کو پیٹ کی بیماریاں شروع ہو جائیں تو وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے اگر جادو ہوا ہے اور جادو کا اثر آپ کے کس کو پر آیا ہے دماغ کے اوپر آپ کا عصابی نظام اس میں خلل آجے گا جب عصابی نظام کمزور ہوگا تو کیا ہوگا ان بالوں کو جو غزائیت خرار پہنچانے کے لئے اللہ نے ان بالوں کی جڑوں کے اندر نظام بنایا ہے وہ نظام حرکت میں نہیں رہے گا ایکٹیویٹ نہیں رہے گا سمجھائی بات تو جب غزائیت نہیں ملے گی تو پہلے کیا ہوگا کہ بال پتلے ہونا شروع ہوگی بالوں کو کیا ہوگا پتلے اس کے بعد آپ کے بال جو ہے وہ آگے سے بائفورکیٹ ہو جائیں گے یعنی دو حصوں میں تقسیم اس کو کہتے ہیں دو مویا ہو جانا دو مو آگے بالوں کے بننے شروع ہو جائیں گے بس جب آپ یہاں تک پہنچ گئے تو سمجھ لو پھر آپ امیر ہو گئے وہ کہتے ہیں نا جی جس کے بعد سر کے بال نہ ہو وہ امیر ہوتا ہے پھر آپ کے دن پھرنے کا وقت آگیا ہے کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا دیکھو کتنی آسانی ہو گئی گھر پیٹھے آپ امیر ہو جائے گے یہ فوٹر سٹیڈیم بن جائے گا کرکٹ گراؤنٹ بس ادھر کرسیاں لگی ہوں گے سائیڈ پہ تھوڑھوڑے بال ہوں گے درمیان میں سنیاں ہو جانگلیاں بیج مرزا یار پھرے گا سمجھ آگے تو آپ کو تو ٹینسل کوئی نہیں آپ نے کہنا نظر صاحب ہم پگڑی لگا لیں کہ ٹوپی لگا لیں کہ تم ماہیں بہنے کہاں جائیں تو یہ سوال بھی ہوں نہیں کہاں آپ کا نہیں ہے ماشاءاللہ آپ تو مربوں کے مالک ہیں سٹیڈیم پندرہ پندرہ ایکڑ کے سٹیڈیم ہے تو اسابی کمزوری جب ہو جائے گی تو کیا ہوگا بال پہلے تھن ہوں گے پتھلے ہوں گے پھر دمویاں بائی فرگیٹ ہو جائیں گے پھر کیا ہو جائے گا ٹوٹنا شروع یہ باتوں سے پہلے ایک بات ہوگی اللہ اگر جب جادو ہوگا تو جادو کی اگر جادو سر کی طرف نیچے نہیں جانا آپ نے پھر بات لمبی ہو جاتی ہے جادو کا اثر کہاں آئے سر کے اوپر گیرہ لگائی ہے سر کے اوپر سونیاں چبوئی ہیں جو چیز بھی اس نے لگائی ہے سر کے اوپر سر باندھ آئے جب جادو سر کی طرف ہوگا تو جہاں پہلی علامت آئے گی آپ کا سر باری باری ہر وقت سر کیا ہوگا باری باری یہ پٹھے یہ سر گردن کے پٹھے یہ کندوں کے پٹھے یہ باری باری رہیں گے آپ کا بلڈ پریشر اگر آپ کی عمر کم بھی ہے یعنی تیس چالیس سال عمر ہے آپ کا بلڈ پریشر بان تھلٹی بائی نائنٹی سے نیچے نہیں آئے گا اس کا ندیجہ کیا نکلے گا کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے ڈاکٹر آپ کو بلڈ پریشر کی دعائی لگا کے مستقل اپنا گاک بنا لے کے مریض بنا دیں کیونکہ آپ کا جسم جو ہے تین چار مہینے جب آپ دعائی کھائیں گے آپ کا جسم اس کا آدھی ہو جائیں ختم ہو جائیں کہ کانی ختم اس لیے لیول میں روتا ہوں کہ سو مریضوں میں صرف ایک مریض ہوتا ہے بلڈ پریشر کا باقی مریض جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں یا ہم خود بناتے ہیں یا خود بنتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا کے جو علاج کرنا ہے وہ کرتے نہیں ہیں جب وہ تین مہینے کی دعائی لکھتے ہیں ڈاکٹر تو پھر وہ دعائی کے جسم آدھی ہو جائے اب بلڈ پریشر کتنا رہے گا بان تھرٹی بھائی نائی اب یہاں سے بلڈ پریشر نیچے نہیں آئے گا اس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں درد کریں گے یہ جگہ باری باری رہے گی سر باری رہے گا یہ جگہ ٹیمپرول ایریاز یہ جگہیں آپ کی باری رہے گی اس طرح پر یہ جو دردن کے پٹھے ہیں مسلز ہیں یا شولڈر کے کندوں کے پٹھے ہیں یا مسلز ہیں یہ آپ کے ہر وقت درد رہے گی باری پنگ پھر آپ کی اندر آئے گا چرچڑا پنگ کیا آئے گا چرچڑا پنگ چھوٹ چھوٹی باتوں پر لڑائی جگڑا مارکوٹائی گالی پلوج یہاں تک کھانے سمجھ آگئے پھر جو جادو کی سب سے بڑی علامہ ظاہر ہوگی آپ کو جویں پڑھیں گی کیا پڑھیں گی جویں آپ میری بات کو یہ سن کے کوئی یہ نہ کہ جویں پڑھنے کی بہت سی وجوہات ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے بھی معلوم ہے بہت سی وجوہات ہیں اب ایک بندہ نہاتا نہیں ایک عورت نہاتی نہیں ہے یہ بچیاں چھوٹی ہوگی ہیں گندی رہ دیں مینا مینا نہاتی نہیں دو دو نہاتی نہیں ہے ہمارا وہ میں نے کہا ہے وہ موضوع نہیں ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے ایک بندہ پاک صاحب بھی رہتا ہے نہاتا بھی ہے شاور بھی لیتا ہے جادو ہوگا تو اللہ بعلو وہ جویں آپ کو پڑھیں گی یہاں تک کہ ہماری طرح چھوٹے چھوٹے بال بھی ہوں گے ان کے اندر بھی جویں آئیں گے کتنی باتیں ہوگئی تین یا چار اگلی بات جب جادو ہوگا تو کیا ہوگا اسابی نظام کے کمزوری جویں پڑھی چشڑپن ہوا بلند پیشر بڑھا اگلی علامت جو بھی نمبر ہے وہ کیا ہوگی کہ بالوں کو گنجل پڑھیں گے بالوں کو کیا پڑھیں گے گنجل آپ پاس میں بال اٹکیں گے پھر عورتیں کنگی کر دیں گے وہ اتنا اتنا گچھا بالوں کا اترے گا جب یہ کام ہو گیا تو سمجھ لو کہ پھٹے چکے جا چکے یعنی جادو اپنا اثر مکمل جسم کے اندر جادو کا اثر آ چکا جادو سرائیت کا چکا تو نمبر یہ میں نے باتیں اس لیے کہہ دیئے کہ جو میں عمل بتا رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ یہ جادو والا مسئلہ بھی ہے تب بھی اللہ شفا دے گا اور اگر کہیں اور میڈیکل پرابلم کی وجہ سے بال گر رہے ہیں تو اللہ تم بھی شفاہ کاملہ آج لاتا فرمائے گا کسی کے بال گرتے ہیں بال بڑھتے نہیں ہیں بال چھوٹے ہیں بال چھوٹی عمر میں سفید ہو رہے ہیں کسی طرح کا بالوں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے یا بال بریق بہت ہیں یا بال جو ہے وہ ٹاما ٹاما جس کو کہتے ہیں یعنی ٹھک نہیں ہیں دور دور بال ہیں نمبر آف ایر تھوڑے ہیں بغیرہ بغیرہ یا بالوں کی جی میں ٹنڈ کروال ہوں یا بال میں کٹنگ کروال ہوں تو بالوں کی گروت نہیں ہوتی بال بڑھتے نہیں ہیں تو من جملہ جتنے بھی بالوں سے جور ہیں ہم براز ہیں کیا کرنے ہیں زیتون کا تیل جتنا زیتون کا تیل لیں گے اس کے اندر اتنا ہی سرسوں کا تیل مثال کے طور پر آپ سو گرام لیتے ہیں زیتون کا تیل تو سو گرام ہی کیا لیں گے سرسوں کا تیل کہاں سے لے رہے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ آپ کا کام ہے پاکستان میں دھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہے دھونڈ لیں تو آپ کو میڈل ملنا چاہیے خالص اس بندے نے زیتون کا تیل دھونڈا ہے اور اس کو میڈل اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ خالص سرسوں کا تیل ڈونڈ کر لے کر آیا ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے بلکہ مل جئے تو تھوڑا سا مجھے بھی یہ کیا کر دیں ٹھیک ہے یہ اب آپ کا کام ہے اس پہ سوال نہ کرنا میڈے سے بار میں سوچل میڈیا اور پہ کان کھا دیں یہ کتھو لینہ ہے پھر میں سٹور جلا رہا ہوں جہاں سے ڈونڈنا ہے اب ڈونڈو زیتون کا تیل سرسوں کا تیل خالص دے کے برابر مکس کر لینا ہے اور قرآن کی گیارہ آیات پڑھنی ہیں کتنی آیات پڑھنی ہیں گیارہ آخری دو سورتیں سورہ فلک اور سورہ ناس ان دونوں کی گیارہ آیات ہیں گیارہ بار ہی پڑھنی ہیں کتنی بار پڑھنی ہیں گیارہ بار یعنی سورہ فلک بھی گیارہ بار سورہ ناس بھی گیارہ بار دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں پہلے گیارہ مرد بار سورہ فلق پڑھ لیں پھر گیارہ مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں ٹھیک ہے نہیں تو سورہ فلق ناس جوڑ جوڑ کے پڑھیں ایک ایک دانہ گراتے جائیں گیارہ آیتیں گیارہ مرتبہ پڑھیں گی ہار آیت کو گیارہ گیارہ مرتبہ اب لو آگر تین بات درودِ عبرہیم پڑھ کے وہ جو تیل بنایا ہے مکس کیا ہے یعنی سرسنور اور زیدون کا تیل اس پر تین پھونکے مار دیں یہ دم کر دیں گیارہ دن مسلسل کتنے دن؟ گیارہ دن راز سونے سے پہلے لگائیں اور صبح نہا لیں جادو ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا اسابی کمزوری ہے تو وہ ختم ہو جائے گی اور بال کسی اور وجہ سے ٹوٹ رہے تھے ہر طرح سے من جملہ بالوں کا جو کوئی مسئلہ ہے انشاءاللہ اللہ شفائی کاملہ آجل آتا فرما دے گا اس کے بعد وہ تیل نہیں زائع کرنا ہفتے میں دو بار وہ تیل لگاتے رہے اللہ والو مشین کو موبلائل دیتے رہو گے گریس دیتے رہو گے تیل دیتے رہو گے مشین چلتی رہے گی اور یہ بھی سن لو کہ تیل لگانا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے حضور کی سنت کو پورا کرو گے اس کا نور جب آئے گا جادو ٹوٹ جائے گا جادو ٹوٹ جائے گا جو خوش کی ہوتی ہے بھولنے کا مسئلہ ہوتا ہے نسیان کا مرض ہوتا ہے پشنی عمر میں ڈیمنشیا ہو جاتا ہے اس طرح کی امراض سے بھی اللہ محفوظ جو ہے بڑا پی میں بچائے رکھے گا ہفتے میں دو بار کوئی بھی دن چھٹی ہوتی ہے یا اور کوئی دن ہوتا ہے دو بار تیل ضرور لگایا کریں خاص طور پر جمعہ رات کو لگا لیا جمعہ کو گسل کر کے ساتھ سترے ہو کے مسجد میں گئے جمعہ کو نہیں لگا سکتے ہفتے پر دن لگا لو اعتوار کو لگا لو تو دن میں ہفتے میں دو دن کی تردیب ضروری بناو اب آپ نے تیل پڑھ لیا اب جو اس میں ایک دو باتیں اس عمل کے ساتھ ہیں وہ تو جو کے ساتھ سن لیں روزانہ گیارہ آیات پڑھنی ہے یعنی سورہ فلق ناس کو روزانہ گیارہ بار پڑھنا اور پڑھ کے تیل تدم کرنے وہی تیل استعمال کرنا پھر کیا اہدیاد کے کرنی اس تیل کے اندر ہاتھ نہیں مارنے جب میں نے پہلے کوئی عمل بتایا تھا اس میں بھی میں نے یہ باتیں کہی تھی آپ کو اس کے اندر آپ نے ہاتھ مارا اور اگر آپ جادو کے مریض ہیں تو سارا گند اس کے اندر چلا جائے گا جتنی آپ کو ضرورت ہے وہ اپنے ہاتھ پہ نکال لیں یا کوئی ڈبی ہے کوئی پرچ ہے اس پہ نکال لیں اس کو پر روزانہ بس آپ نے رات کو پڑھ کے گیارہ دن دم کرتے رہنا ہے اور تھوڑا سا نکال لیں اپنے ضرورت میں استعمال کر رہنا ہے گیارہ دن کے بعد پھر مزید اس کو دم کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی جب تک وہ چلتا ہے چلائیں اور اگر آپ یہ کہیں گے ہم اس تیل کو بڑھانا چاہیں تو جب آپ تیل کو بڑھانا چاہیں گے یا آپ اس میں مزید تیل ڈالیں گے تو پھر اس پر پڑھائی کرنی پڑے گی تاکہ اس کی تاثیر قائم رہے لیکن علاج گیارہ دن کے علاج گیارہ دن کے در بال ٹوٹنا گرنا دو موئی ہونا یا خشکی آنا اس کے بعد آپ کے اوپر ہے اگر آپ کو یہ عمل راس آ جاتا ہے آپ کو اس کا بہت نفع ہوتا ہے یا آپ کا یقین بن جاتا ہے تو میں نے کیا بتایا اس کو سارے زندگی کرتے رہیں ہفتے میں دو بار لگاتے رہیں نہ انشاءاللہ جادو چلے گا اور نہ اسابی کمزوری ہوگی اور نہ بالوں کا مسئلہ ہوگا اور نہ ہی آپ امیر ہوں گے کیونکہ آپ کا سٹیڈیم ہی نہیں بنے گا تو جب آپ سٹیڈیم کے مالک ہی نہیں ہوں گے یہ آپ کی اپنی ذمہ داری کا اگر غریب رہ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر دو بار تیل لگانا پڑے گا تو تمام حضرات کو اس کی امیر کی اجازت کریں